بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اچھا ویکنڈ سپینڈ کرنے کے بعد لیکن کام تو کرنا ہے تو اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیے اور جب ہم زندگی کی بات کرتے ہیں تو یہ جو سانس ہے نا یہ زندگی کی علامت ہے جس دن یہ سانس رکھ جاتی ہے یہ سانس بند ہو جاتی ہے زندگی ہم سے جو ہے وہ الویدہ لے لیتی ہے یہ جو سانس لینے کا پروسی ہے اکثر اس میں دسٹریکشن کی وجہ سے یا اس میں پروپر طریقے سے جب آپ سانس نہیں لے پاتے تو انسان کا موڈ خراب ہونے لگ جاتا ہے اس کی طبیعت بوجل ہونے لگ جاتی ہے اگر آپ پروپر سانس نہیں لے پاتے تو آپ اپنا ہنڈریٹ پرشنٹ پرفارم نہیں کر پاتے آپ بہتر کام نہیں کر سکتے جو اردگرد کے لوگ ہیں وہ آپ کے چرچڑے بیہیویر کی وجہ سے یا آپ کے موڈ سوئنگز کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں لیکن اپنی اس پروپر کو کیا میں پروپر اکسیجن لے پا رہا ہوں یا میں سانس پروپر لے پا رہا ہوں اس چیز کو ہم سمجھتے ہی نہیں اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں میں اتنا چرچڑا ہو گیا ہوں میں اتنا پریشان رہتا ہوں یہ جو ناک ہے جو رب کی طرف سے دیا ہوا یہ جو ایک ہڈی کا حصہ ہے اس میں اگر ڈسٹریکشن ہو جائے یا ناک کی ہڈی بڑھ جائے یا آپ پروپر سانس نہ لے پائیں تو بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں تو ناک کے مختلف جو پروپرمز ہیں اس پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے کہ پ اور وہ اکسیجن ہیل کر سکیں تاکہ آپ پروپر سانس لے سکیں اور پروپر باڈی میں آپ کے اکسیجن جائے گا تو آپ بیسٹ پرفارم کر سکیں گے اور اس پر بات کرنے کے لئے ایک ایسی ایکسپورٹ پرسنیلٹی جو اپنی فیلد میں یقینا بڑے ویل نون ہیں اور اسلام پاکستان کی ویورز ہیں وہ یقینا ان سے آشنا ہوں کے ہوایے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فلسیولامین، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں عزتہ سانس کے بغیر زندگی سانس ہے تو آس ہے سانس ہے تو آس ہے شایدانہ مزاج ہو گئے راک شاو کا یہ تو بات ضرورت ہے جب آپ پروپر سانس ہی نہیں پاتے انسان گھبرا جاتا ہے کہ مجھے سانس نہیں آرہا اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایسی جگہ پر لے کر جائے جہاں پر ہوا آرہی ہو تو یہ سانس کا عمل انسانی مزاج کو یا آنسانی زندگی کو کتنا تقویت بخشتا ہے ہر سانس کے ساتھ ہم آکسیجن اندر لے رہے ہیں اور آکسیجن کا لیول ہمارے جسم میں چاہیے اور اگر ہم سوتے ہوئے سانس برابر لیتے رہے تو دن بھر فریش رہے گے جیسے آپ نے کہا منڈے کو منڈے فیور پنا پر اگر صحیح سے آرام نہ کیا تو صبح انوٹی رہے گی ناک کے بند ہونے سے اگر آکسیجن کی کمی رہے گی برین کا فنکشن متاثر ہوگا بچوں کی انٹلیجنز متاثر ہوگا لوگ ایسے جو ناک بند رہتے ہیں تو اس کے بیارے سے بڑے مسائل ہوتے ہیں تو ناک کے جو آپ نے کہا کہ ناک کے سکرچر ہے اللہ میانے اتنا ناظرک خدا کی بنائی بھی ہر چیز بہت ہی ماشاءاللہ ایسی ہر چیز حساب بے شک اور یہ حساب کتاب میں تھوڑی سی تبدیلی آیاتی ہے موسم سے یا ساس لینے سے یا چوٹ لگنے سے تو ناک کے ساکت کو ہم اسٹرکچر کو ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے اگر اس میں کوئی خرابی ہو تو اسے دور کریں اسے منٹین رکھیں جب ہم سرجری کرتے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں اور آگے بھی جو کریں گے تو ہمیں نتائج کے لئے ہمارے کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے نتیجے بہتر سے بہتر ہیں ہم اپنے فیلئر سے سوچتے ہیں کہ ہماری ناکامیاں کیوں ہوئیں ایک میت ہے کہ ناک کا آپشن کرو جی ٹھیک نہیں ہوتا اس میت کو دور کرنا تھا اس پر بڑا کام ہوا سارا ڈیٹا کلیک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ کچھ ہمارے کرنے میں کچھ ہمیں کمی چھوڑ دیتے ہیں یا پھر ناک میں کچھ ایسی باتیں ہوتیں کہ دوبارہ دوبارہ ہو جاتے ہیں ناک کے کیاوئے آپشن مشہور ہے کہ دوبارہ دوبارہ ناک ٹھنگ کرتے ہیں اچھا یہ جو آپریشن ہے اس تک آخر نوبت پہنچتی کیوں ہوئیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ایک دن سوتے سوتے میں ریئر کیسز کی بات ان کی بات نہیں کریں جس میں خدا نہ خواستہ ایکسیدنٹ ہو جائے یا ایسا کوئی اشیو ہو کہ آپ کو ناک پر چھوٹ لگے بات نوملی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ رات کو سویں یا صبح اٹھیں اور آپ کو ایک دم سے کوئی ناک کیا ایسا پرابلم ہو جائے آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھتی ہے اس کے بعد آپ سرجری کی کنڈیشن تک پہنچ جاتے ہیں روک شب یہ کچھ پیکچرز بھی اس وقت دسپلی ہیں یہ جو نوز سٹرکچر ہے اس میں پرابر بونز نظر آ رہی ہے ہم باہر کی اس ساخت بتا رہے ہیں کہ باہر جو چہرہ ہمارا نظر آتا ہے اگر جو ناظرین اپنے ناک پہ اپنے آنک کے برابر والے حصے پہ چشما ٹکتا ہے انگلی رکھیں تو وہ نیزل بول ہے جہاں ان کی انگلی ٹچ کر رہی ہے اس کے نیچے کارٹلیج ہے کورکوری ہڈی ہے جو آپ کی ناک کو شیپ دیتی ہے وہ ہے اپر لیٹرل کارٹلیج اس کے نیچے ایک اور کارٹلیج کورکوری ہڈی ہے جس کا نام ہے ایلر کارٹلیج یہ بڑی نادک سی ہڈیوں ہوتی ہیں اس سے آپ کی ناکی گولائی ناک کٹیپ جو ہے وہ واضح ہوتا ہے جو موب بھی ہو رہا ہوتا ہے یہ موبائل کارٹلیج ہیں اور ہوتا کچھ کیوں ہے کہ ناکی ہڈی کے جب آپ پرشن ہوتا ہے ان میں سے کسی کو ہم ٹچ نہیں کرتے ان کسی کارٹلیج کو ہم چھیڑتے نہیں ہیں ہم جو کیونکہ اگر ان کو چھیڑتے ہیں باہر کی ساتھ چینج ہو جائے گی تو ان کو ہم جب ہی چھیڑتے ہیں جب باہر کی ناک کو خوبصورت کرنا ہے بڑی ناک کو چھوٹی کرنا ہے چھوٹی کو بڑی کرنا ہے یا شیپ کو ہم کو نکالنا ہے تب ان ہڈیوں کو ہم چھیڑتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو ہم سرجری کرتے ہیں وہ ناک کے جو کارٹلیج ہے جو ناک کو دو ہستوں میں تقسیم کرتے ہیں اس کی سرجری کرتے ہیں اب اس پر بھی کام یہ ہو رہا ہے آج کل کہ ہماری تمام اچھی سرجری کرنے کے باوجود یہ جو نیچے نیلے رنگ کے آپ دو کورکوری ہڈیاں دیکھ رہے ہیں ایج کے حساب سے بعض الوقت یہ جھوک جاتی ہیں ایج کے حساب سے کچھ لوگ جیسے کوب نکالاتی لوگ جھوکے چلنے لگتے ہیں اسی طرح ہمارے جسم کے پرزے ڈھیلے ہونے لگتے ہیں کچھ تھوڑا سرلاکھ ہو جاتے ہیں یہ باتیں بڑھاپر کی باتیں سنونا یہ ہے حساب سے حساب سے آپ نے یہ پرزے جو ہم کہتے ہیں اگر یہ کارٹلیج تھوڑا سرلاکھ ہو جائے تو ہم دوبارہ ڈھوڑا پیدا کردے ہیں تو ناک بند ہونا کھل جاتے ہیں ناک کے والف سرلاکھ اس سرلاکھ ہم کہتے ہیں پیرابینٹ والف انلیٹ والف داخل ہوتے ہیں آپ داخل ہوتے ہیں اور غار میں ہوا جا رہی ہے تو اگر اس میں رزیسٹنس زیادہ ملے گی تو مسائل ہوں گے اس پر مشینے بھی آگیں جس کے رزیسٹنس کو ٹیسٹنس کرتے ہیں آپ کچھ پوچھ رہے ہیں جی میں پوچھنا چاہاری تھی یہ جو بون ہوتی ہے جو کہ بون بڑھ گئی ہے ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے یا ناک کی ہڈی تیڑی ہو گئی ہے تو وہ کونسی والی ہے نیزل پور ہے وہ ان میں نہیں ہے وہ اندر ہے اگر ہم دو انگلیاں جو اگر ناظرین میں دالیں اپنی ایک انگلی ایک نتے میں دالیں انگوٹھا دوسرے میں دبائیں تو آپ کے بعد انگلیوں کے درمیان محسوس وہ ہے ناک کا پارٹیشن وہ ہے کرکوری ہڈی اور پیچھے جا کے توڑی سخت جو ناک دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے یہ ہڈی کورکوری ہے اور یہ باہر بڑھتے ہیں تیزی سے بڑھتے ہیں باہر نکل نہیں سکتی تو اندر ہی کرو ہونے لگتا ہے تو اندر ہی اس کو کہتے ہیں دینس اکثر اس کا اپریشن ہوتا ہے اور اس کے اپریشن کے ناکہ میں ایک وجہ ہوتی ہے کہ اپریشن کے اپریشن کو مسائل ہوتے ہیں کہ تیڑے پورا نہیں نکال باتے ہیں تیڑی بیار کی بات اس میں اس پیکچر میں کلورنگ کی گولیاں دال دیں بہت بہت ساتھ اور راکسرپ آپ یہ چھو بات کر رہے نا اس پر ہم ایک بار بات کر رہے تھے تو وہاں لوگوں نے کہا کہ ضروری تھوڑی ہے کہ یہ ایسے ہی ہو رہا ہے اگر یہ لاکھوں میں بھی اگر کسی ایک شخص کو ہوتا ہے تو اللہ نہ کرے اگر وہ ایک شخص آپ یا میں ہو گئے تو پھر کیا ہوگا اس لئے احتیاط بڑی ضروری ہے جب تک ہم خود اس چیز سے گزرتے نہیں ہیں ہمیں چیزوں کی نزاکت کا اندازہ نہیں ہوتا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ چیز جب آپ کے جسم میں پیدا ہو جاتی ہے تب آپ کے لئے ایک اتنی نقصان دیوتی ہے سویمنگ پولز بند کیے گئے ابھی بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر پولز سٹارٹ نہیں کیے گئے جمز میں بھی لیکن میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے اگر آپ کا پرسنل پول ہے تو پہلے راک شاپ نے کہا کہ آپ کلورین اس میں ڈالیں اس کو یوز کریں اگر جس طرح آپ جم جاتے ہیں پبلکلی آپ کو لگتا ہے اس طرح اس کو نہیں ساف کیا جاتا ہے تو زندگی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے ہمیں بتا دوں کہ جتنے سویمنگ پولز ان ہوتیل میں سب مینٹیند ہیں سب میں کلورینیشن پروپرلی ہوتا ہے کلپز ہیں جب میں ممبر ہوں جیسے کریک ہے کراچی کلپز ممبر ہوں تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ احتیاط کریں اور پھر آپ ان سے معلومات کریں کہ آپ لو کلورینیشن برابر کر رہے ہیں کلپ لگا کے نوز کلپ کے ساتھ سویمنگ کریں ناک بنا جائے پانی ناک کی جاتا ہے ہاں یہ احتیاط بڑی ضروری اچھا جب ہم بات کریں تو ایک بہت مین پرابلم بچوں کے ساتھ رہتا ہے ہر دوسرا تیسرا بچہ اس کو سانس نہیں آرہی ہوتی وہ سوتے ہوئے رو رہا ہوتا ہے اس کا ناک بند ہوتا ہے سانس لیتے ہوئے آواز آتی ہے اور کہتے ہیں کہ لنگز میں تھرو لنگز آپ کر رہے ہوتے ہیں بریدھ کر رہے ہوتے ہیں آپ سانس لے رہے ہوتے ہیں جب پروپر یہ پروسیجر نہیں ہوتا تو پھر چرچڑا پناتا ہے آپ نے دیا آپ نے کہنے والا تھا کہ اڈینوائیڈ بچوں میں بہت ہوتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ لوگوں کو بتا دوں کہ بچوں میں جو آپ نے بتایا بھی بند ہوتی ہے بچے بے چین سوتے ہیں خراتے لیتے ہیں بلوٹ پورٹ کرتے رہتے ہیں سوتے میں ان کی ناک بند ہو رہی ہے سوتے میں ان کو پتا نہیں ہوتا کیا ہوتا تو ہاتھ پر چلاتے ہیں یہ اڈینوائیڈ ہیں ہونے وہ ٹالے ٹیشیوز ہوتے ہیں انکٹ سے پچھلے ہوتے ہیں اب میں جار ہوں ایک بچے کی اڈینوائیڈ سجری کریں اور اڈینوائیڈ کی سجری میں کھاتا ہوں کومبینیشن سے انڈاکسکو پر لیزر سے مائائروڈبراییزر سے مائروڈیبریزر ایک بچہ مکمل مہا رہنم آدر ہیں اور لیزر اڈینوائیڈ کی سجری بچوں میں چاہیے اڈینوائیڈ کو باڑے ہیں چاہوں گے ایک بریک آگیا ہے بریک کا ٹائم ہوا ہے سو ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان امیز اگرین والکم بیک سلام پاکستان ناظرین اور ڈاکٹر فاسیل امیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جو یہ آپ کے نوز میں پرابلم ہو جاتے ہیں نا سانس نہیں آپ لے پا رہے ہوتے ہیں حدی کا گوش پر جاتا ہے یا آپ کو جو ہے سوتے میں بڑی گھوراہٹ ہوتی ہے ناک بند ہو جاتا ہے اچھا ابھی میں میری فیملی میں کچھ ہے ایک خاتون ہے ان کو بلڈ پرشر کا بڑا پرابلم ہوا تھا دکٹر اب ان کا بلڈ پرشر ہائے رہنے لگ گیا تھا تو اب کیا ہوا ان کے ساتھ پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ اب وہ بہت گھٹن محسوس کرتی ہیں وہ کہتی ہے میری ناک میں کچھ ہو رہا ہے حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں کہ پرابلم وہ کہتی ہے میں ایسی میں نہیں بیٹھ سکتی چار دیواری میں نہیں بیٹھ سکتی مجھے کھولی ہوا میں جانا ہے مجھے ایسا لگتا ہے میرا گلہ کو ہی بند کر رہا ہے یہاں پر کور لگیا ہے یہ جو پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کو سانس میں گھوٹن ہوتی ہے اس کی کیا بجا ہوتی ہے؟ ایسی میں بیٹھ سکتی ہے جس کو بہت سکتی ہے بہت سکتی ہے وہ بتا بھی نہیں پاتا اور وہ اتنا بری فیلنگ ہوتی ہے کہ وہی لوگ جانتے ہیں جن پر گزرتے ہیں پوست نیزل ڈرپنگ سے بھی ہوتی ہے اور یہ نیزل والو اگر پھوڑے سے لوز ہو جائے ہڈیاں یہ کورٹلیج وغیرہ تو اس بجا سے بھی ہوتی ہے تو ان کے سینس کے بیٹھ سکتی ہے کہ سینس کے سینس یہ گال کی ہڈیاں جو کھوکلی ہوتی ہیں اور ناک میں کھولتی ہیں یہاں سے ایک ریشہ نکل کے ناک سے ہوتا ہے اور گلے میں جاتا ہے تو بہت سکتی ہے تو اس کے لئے ایسے ہو رہا ہے تو ان کو ضرور دکھانا چاہی ہے ان کا کیمرے سے معنی ہوگا میں بھی بھیسی جوکلی کی ہوگا ان کا سینس کے سینس مطلب آپ سکتا ہے اگر آپ کو اینجروفی تو اس کے ایسے لئے بسволا لہلین۔ اس کا نکلی واپس اناک ہے ایک سینس کے سینس کے سینس کے سینس کے معنی ہوگا ہوتا ہوتا ہے کمیرے سے معنی ہوگا کمیرے سے معنی ہوگا ما آپ کو سجیش کریں گے اور میں اس کے سینس کے سینس کے سینس کے باwor سینس باور اتھو کو ایسے ہیں Çünkü ایک سبیل ہوتا سناکنی ہے اور وہ پوچھا یہ گیا ہے کہ اگر ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے اور اس کی آپ سرجوری کروانا چاہتے ہیں تو منیمم ایکسپنس جو ہے وہ کتنا ہے گا زیرو دیکھیں ایکسپنس is not the concern پر ایک دوکٹر ہم ہر ایک سرجیری کرتے ہیں یہ دوف پیشنٹ کے لئے تو concern ہے یہ بیٹھ کے میں یہاں اس کی کاؤس باتا ہم مجھے اچھا نہیں لگے گا اچھا ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ نے بتانا چاہتے ہیں زیرو اس لئے کہ وہ کاؤس کی کوئی باتا ہے اچھا وہاں پر کچھ لوگ ہیں جنہیں اگر کاجری کی ضرورت پڑتی تو وہ پیشنٹ کرو شرکی تو اس میں مطلب یہ ہے کہ کاؤس تو ہے اگر میں لیڈر کروں گا تو کاؤس لیتا ہے تو آپ پبلکی تو آپ اس طرح کاؤس نہ پوچھیں نہیں ، میں نے نہیں پوچھا مجھے کاؤر کا سوال آیا تھا مجھے پاس کیا گیا اس لئے میں نے اس حافت کیا کاؤس ہوتی ہے کاؤس ہوتی ہے اور اگر میں لیزر کرتا ہوں تو کسٹ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہوتا لیکن کسٹ میں ایڈیسمنٹ کر لیتے ہیں اگر اگر خالی ناک کی ہے اور لیزر کے ساتھ میں 30-40 ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے اگر اس سے زیادہ کچھ انوالمنٹ ہے تو اس سے بڑھ جاتی ہے اگر آپ کو برا لگا تو آپ سے سوالی بڑھ لیتے ہیں میں خود بھی میں پیشنٹ بھی مجھے پوچھتے ہیں تو میں کوڈینیٹر کے پاس ہوتا ہے کیونکہ میں تو چاہتا ہوں کہ مہرے کی ہلپ کروں اگر آپ کو ہلپ کروں اگر آپ کو ہلپ کروں اللہ ان کی مدد کرے اور اللہ ہمیں حمد ہے کہ ہم کام ہے ہم آتے ان کے کام میرے پاس ہر ہفتے ایک دو سرجریز میں فری آف کاؤس کرتا اللہ کا شکر ہے لیکن مجھے کہتے برا لگتا ہے کہ اللہ کے لیے کرتا ہوں کہ اللہ کے بندوں کے کام آؤ جن میں ہم نے سیکھا ہے جن سے ہم نے سیکھا ہے جن پر ہم نے سیکھا ہے اگر کمیونٹی کو کچھ ریٹرن دے سکو تو اللہ مجھے توفیق دے اللہ مجھے ہدایت دے کہ میں لوگوں کے کام آؤ ہم بھی آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ آپ اسی طرح اور یکیناً یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے آپ نے اسی بشمار کام کیا ہے اور آپ کے اس آئیس کے پروگرام کے حوالے سے بتا دوں آج اس وقت میرے ہاں سورٹوں میں فری آر پیشنٹ ہے پورے دن جو آپ کے لئے دے اللہ مجھے تو جائیں ہیں جو آپ کے لئے دکھانا ہے ملیر کالابورٹ پر میں اپنا ہسپٹل ہے یہ ٹھیک ہے یہ ایک بہت سینٹر ہے میں نے وہ ایکوپمنٹ جو آپ کے ایورپ میں ہے میں نے میکرو ڈیبرایزر ہے میں نے لیزر مشین ہے میں نے ہمیں میکرو سیجوری ہے میں نے پہلا کوکلیر ایمپلاٹ بھی وہیں کیا ہے یہ جو تمام چیزیں وہاں پر ہیں لیکن آج منڈے کا دن ہے مانڈے کا دے اللہ کو دے اللہ بہت سکتے ہیں تمام چیزیں ملے پیشنٹ ہے جب ہفتے میں ایک دن فری دیکھیں تو رش ہوتے ہیں پہلیز بڑیداشت کریں آپ کو کوپریٹ کرنا پڑے گا اور آپ جائیں آپ پہر انگر سے ریکویسٹ ہے تمام چیزیں مرے پر ملے یہ سوال آیا تھا یہ جو کالر تھی یہ لہور سے تو اگر آپ کراچی آنا چاہیں تو آپ ضرور آکے ڈاکچاپ سے مل سکتے ہیں ضروری نہیں منڈے کے علاوہ بھی ڈاکچاپ کلینک کرتے ہیں آپ جائیے آپ ان سے ڈسکس کریں جو بھی آپ کا پرابلم ہے ڈاکچاپ جو بھی کوپریٹ کر سکتے ہیں وہ آپ سے ضرور کریں ایمیل کریں ایمیل ہے میرا اسی اومیر ایہو ڈاکٹاپ اگر چھجا چلانے ایمیل تو اس پر لوگ ایمیل کر سکتے ہیں اچھا ڈاکچاپ یہ بتائیں کہ ایک ہماری جو نئی جینریشن ہے نا یہ سو کالڈ کول لگنے یا فیشن ایبل ہونے کے نام پر بہت ساری نئی چیزیں کر رہی ہے اسی طرح ایک اور نئی چیز آئی ہے اکسیجن چوٹس لگایا جاتے ہیں اکسیجن انہیل کی جاتی ہے یہ کہ میں فریش فیل کروں گا اسی طرح ہے؟ کیونکہ دیفنیٹلی اس کے بارے میں جب میں نے ریسرچ کی تو اس میں اتنی ساری چیزیں اتنی ساری چیزیں سامنے آئیں لیکن میں پہلے ڈاکچاپ پر کومنٹ کر رہا میں نے تو اس وقت سب سے جو خاص چیز آئی اس میں ہم یہاں مولوی نہیں بیٹھے کوئی فتوہ دینے کے لیے لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ یہ تک اس میں لکھا گیا تھا کہ جو چیز آپ کے ذہن کو ماوف کر دے یا آپ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو تھوڑے دیر کے لیے بند کر دے تو وہ چیز آپ کے لیے نقصان دے ہے اس مہا پر یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا لوگ سب آپ کیا کومنٹ کرنا چاہیں گے میں ریلیجیس کمنٹ نہیں دوں گا لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ کسی چیز سے ایسی چیز لیں جس سے آپ کے حواش داتے رہے تو وہ حلال نہیں ہوتا اس لئے میں نے کہا کہ آپ علم نہیں ہے لیکن جو چیز سمجھ آتی ہے وہ تو بول نہیں ہے اب اوکسین ہے جب اوکسین ہے لیکن اوکسین ہے کھانا اچھا ہے اگر اس کو میسیوز کریں انگور اچھا ہے میسیوز کریں اس کی نکال کے آپ رس اور پھر پیئیں تو انگور کی بیٹی پھر آپ کو کہیں 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 لے جائے گی تو پھر دیت ہے اس طرح جو ہے میسیوز of every gadget میسیوز of even oxygen is not good ریل اب یہ دوپنگ ٹیسٹ کیا ہے لوگ ہلتی ہو رہے ہیں اور دوپ ٹیسٹ سے اس لئے نکالیں کہ دوپ سے they can beat other people they can just compete and they can win the whatever sports they are تو اس لئے ڈوپ ٹیسٹ کیا ہے کہ ہر چیز کا میسیوز کر کے آپ اس کو دوسروں پر حاوی ہوں یہ غلط بات ہے اور پھر ہر چیز کا وہ استعمال جس سے آپ کے دماغ کے سنسز جاتے رہے ہیں تو یہ نہیں ہے یہ جو normal جو procedure ہے یہ عام زندگی کا قدرتی طریقہ ہے کہ آپ اس طرح سانس لیتے ہیں اسی کو اگر ہم proper انہیل کریں ہمیں سانس لینے کا طریقہ بھی درست نہیں آگا جس کے وجہ ہم سانس نہیں لے پاتے اگر ہم اسی کو normal routine wise proper کریں تو ان فالتو چیزوں کے ہمیں ضرورت نہیں پڑے گے لائف میں اسلام علیکم الو حلو الو الاتم السلام جی کون بات کریں اللہ کی شکریہ محمد ع�ید دبائی سے بات کر رہا ہوں جی سر کوئی ہے میرے ناک میں پرابلم میں میں صبح ہستا ہوں تو میرا ناک بینا شروع ہو جاتا ہے پانی سائٹ سے زیادہ یہ تقریباً پندرہ ساتھ سے مجھے تکلیف ہے میرے ناکرہ ساتھ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں یعنی یہ صبح ہستا ہوں تو یہ ناک بینا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی دوا وغیرہ لیتے ہیں آپ کوئی انٹی الرجی ہیں ہلو آپ کوئی میڈیسن کوئی دوا استعمال کرتے ہیں ہے خیلی ہوتا ہے میرے ناکرہ ساتھ میں بہت کھائی ہے جس میں ایچی ایل کا کھولی ہے آئیدوکلورائیڈ کا جانتا ہے بہت کھائی ہے پاکستان سے بھی ادر سے بہت کھائی ہے دبائی سے بھی آجھے ٹھیک ہے آجھے ٹھیک ہے جی جی ہے کھائی ہے میری سیستر ہے وہ بہت خطرناک کے لیے میں لیاری میں ہے آل رائٹ کھلیم دار گیٹ کے پاہ کی رہتی ہے تو آپ کوئی ڈریس پلیز دے دے میں شاید آپ کو ملاقات کا دنیا ہے بلکل آپ میرا نام ڈالیے گوگل پر ایڈریس مل جائے گا میرا نام ڈاکٹر فسیول امیر آپ کو گوگل کر لیں میرے نام کو تو آپ کو ہر تفصیل مل جائے گی میرے مطابق شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کے میں کلینک کا نمبر بھی لے لوں گی اور اگر کسی کو چاہیے تو آپ کال کر کے جو میرے پڈیوسر صاحب ہیں آپ ان سے ڈاکٹر صاحب کا نمبر بھی لے لیں انترنیوں نے دیکھنے والاہوں نے Collected کچھ لوگوں کے جیس طرح ایڈرنیت کا اکثر دیکھنے والاہوں کے ایک ساتھ رہے گی بشکر کیوں کی جہاں اور اپنے دیکھنے والاہوں کے اکسادی کیلئے اگر آپ یہ چاہیں آپ کریں دیکھنے والاہوں کے ایک ساتھ رہے گئے بچے انٹرنیائی جیس طور پر ایک ساتھ رہے گیا ہم جتنا آسان کر سکے آپ کے لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لئے ایکسس آسان کیا جائے جو ان کا ایک سائٹ کا میرا پروblem ہے وہاں سے مجھے فلو ہوتا ہے صبح ایک سائٹ ہے تو اس کا مطلب ان کے دیویشن ہو کر ان کے پرولم کر رہے ہیں اور پھر یہ کونسٹن ہے پندرہ سالتے ہیں تو کوئی ایلرڈی ایلیمنٹ بھی اس میں ہے اگر ساتھ میں درد ہو رہا ہے تو ان کے سائنس بھی انبالی ہے تو میں چاہوں گا کہ ان کو جو دبائی کی کوئلر تے اگر وہ سن رہے ہیں پلیز آپ کا ایک سیٹی سکین ہونا ہے دبائی میں بہت مہنگا ہوتا ہے اتنے میں تو آپ آ کے یہاں کروا کے چلے جائیں تو آپ کے اسے کم میں سارا آپ کا ٹرب بھی ہو جائے گا اور ملاقات بھی ہو جائے گا اور آپ کا مہینہ بھی ہو جائے گا تو کبھی آئیے گا تو دکھا دیئے یہ باتیں آپ کا سائنس بھی دیکھنا ہے ناغ بھی کیمرے سے دیکھنا ہے اور آپ کے مسئلے کو ہمیشہ کے لئے حل کرنا ہے تو آپ ایک چکر ضرور لگا لیے اور ایسے پیشن میں ہم سیٹی سکین کرتے ہیں کیمرے سے مہینہ کرتے ہیں پھر ٹریٹ کرتے ہیں اور جیسے میں نے کہا اندر کی ساتھ تھا تو وہ صحیح کرتے ہیں اگر ایج کی باہر کے بات ہے تو باہر کے بات ہے اس کو بھی لیفٹ کرنا پاتے ہیں اس کو بھی اندر سے کرتے ہیں باہر سے کٹ نہیں کرتے ہیں جو ناغ کی شیپ کی آپ بات کر رہے تھے ابھی ہم جو پکچرز دیکھ رہے تھے میں چاہوں گے پھر سے وہ پکچرز دیکھائیں اور جو ہم شیپ کی بات کر رہے تھے تو یہ کسیمیٹک سرجری میں آ جاتا ہے ہم بھی کرتے ہیں کچھ ایسے ہمس وغیرہ نکالنے کے بڑا اچھا لگتے ہیں ایک پیشنٹ میں اپنے پاس کو اٹھا سے آیا ہے تو اس کی ناغ بہت بڑی تھی مطلب پہ چوڑی تھی اس کی جادت بھی تأثیر میں اپنے پاس ہے لیکن ابھی میں چھت دیا نہیں کیا تو وہ اس کی بات کرتے ہیں اس کی طرف سے اگر آپ کی ناغ کی حکم کسی کو دکھا سکے تو اس کی طرف سے دور کر دیا ہے اس کی طرف سے بہت بڑی ہے اس کی طرف سے بڑی ہے اور بڑی ہے جو ہم چنگز کر سکتے ہیں اس کی طرف سے آپ کی پیلا کی بات اس کی طرف سے بہت بہت بیٹی ہے ہم مشکل کر رہے ہیں ٹھیک ہم اونہی اس میں بدلے لے ایسا اس مجھول دوسرے کے فیس پر تک نوز اس سٹرکچری تک صرف اپنے آپ اس کے لئے وہ دوسرے کے فیس پر دیکھے تک عصہ آپ نے اپنے 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 vlے اپنے بہتوں لے ا Marianی بیوی پر تک نکنید پر جب وہ اپنے 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 مقاعدہ کونکہ جو روزا ہے جو کوئی ہوگئے ہیں یا نیا سو بھی بھی انا چاند ہے تو لیکنسان لوگیں سائکولوجکلی بڑے افسر جاتے ہیں تو مجھے گایڈ مطلقش جو بے بڑے جو بڑے جو بڑے جو بڑے جو بھی ان کے ساتھ ہیں Et دور میں یہ جبا ہے تو ٹوٹل ایک سیکلوجکل ہوگی ہے کیونکہ ایک شخص شخص اس جو سیچے کے سامنے کھڑا اور اب کو دیکھtا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے اپنے لپس کو تھوڑا سی شیف چینج کرنی ہے یا مجھے اپنا نوز ٹھیک کرانا اور کسی طرح کی چیز اپنے چہرے پر دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے ٹھیک کرانا تو یہ ٹوٹل سائکلوجیکل ہے اس میں آپ لوگوں کی بڑی counseling کی مرم میں دیکھو کہ بعضی ہیں فنشنال ڈیپیکس ہوتے ہیں بعض ایک پرالوم ہوتا ہے جیسے میں نے کہا اس کے بندے کہ وہ نایس جنگ مان اور وہ جنگ مانتے ہیں اور وہ نایس جنگ مانتے ہیں اور کسی طرح پر مائے کہ وہ شیچے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ ٹھیک ہو سکتے ہیں میرے بال گینے لگے تو میں شیچے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو بڑا ری پرس ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ نے شیچہ دیکھیں آپ آلت ہوگی آپ نے لگا ہے فسیل امیر ایسی ہے دیکھا یہ ہے پر آپ نے سوچا نہیں ہے کیوں نہیں آپ ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں ایسی سوال ہے آپ جواب دینا چاہیں تو آپ کی مرسی ہے ورنہ آپ پاس بھی کر سکتے ہیں لوگ نظر لگ جائے گی میں اتنا جنگ لوگوں کو اس سے زیادہ پیارا اور معصوم جواب کوئی نہیں ہو سکتا تھا تو انہوں نے کہا میرا اتنا حسن بہت ہے زیادہ ہو سائے گا تو پھر نظر لگ جائے گی یہ تمام آپشن جو ہیں یہ ٹکنالوجی جو ہے وہ لوگوں کے لیے آئی ہے مارکٹ میں پھر میں یہی کہوں گی اچھے ڈاکٹر کا انتخاب پیسہ ضرور انسان کے لیے مائنے رکھتا ہے لیکن آپ تھوڑا سا رکھ جائیں آپ اپنے پیسے کو جمع کر لیں لیکن اس کے بعد جب آپ کسی بھی سرجری کے لیے یا ٹرانسپلانٹ کے لیے یا کسی کوسمیٹک سرجری کی طرف جائیں تو آپ کا انتخاب ڈاکٹر کا ضرور بہتر ہونا چاہیے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو اچھا کولر ہے پہلے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم آپ کو آواز آ رہی ہے جتنا سوڑی عرب سے ہلو جی اپنا نام بتائیے افتخار بات کر رہا ہوں جتنا سے جی افتخار صاحب کہیے افتخار بات کر رہا ہوں سوال بتائیے اپنا جی میں ڈاکٹر کسی جاتا ہے دون ہو جاتا ہے ایک سائیڈ پہ پہلے اپریٹ کروا چکا ہوں میں نے دعائی بھی بہت استعمال کی ہے لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا دونس بہت میچے تک آ جاتا ہے دعائی تاتا رہتا ہوں تو ٹھیک رہتا ہے لیکن چھوڑ دوں تو پھر اس سے پر ہو جاتا ہے آوکے آرائید تھانکیو سو مچ آپ کی کال کا ایک بریک لیتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری کالرین ان کے سوال کر شواب لیں گے ہمارے ساتھ رہی ہے سلام پاکستان تمہارا ٹی وی چلتا ہے نہیں یہ ہی رہتا ہے اچھا میرا تو چلتا ہے میرے ساتھ جہاں میں جاؤں پی ٹی سی ایل سمارٹ ٹی وی آپس یہاں پہ بھی چلتا ہے اور یہاں بھی چلتا ہے اور یہاں بھی چلتا ہے اور لائف چانل کو ریوائنڈ اور پاوز بھی کرتا ہے ایسا سمارٹ ٹی وی آپ ڈاؤنلوڈ کریں کسی بھی ڈیوائس پہ اور انجوائے کریں ٹی وی جو اب چلے ہر جگہ پی ٹی سی ایل ہلو تو دے فیوچہ سلام پاکستان ناظرین ڈاکٹر فیسیل امیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ناک کے مختلف نوز کے مختلف پرابلنز کے حوالے سے آج ہم بات کریں ایک کالر جدہ سے ہمارے ساتھ موجود ہے بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب ان کا جو پرابلن تھا آپ یقین ہے سوال ان کا سمجھ گئے ہیں پہلے پرابلم بھی بتائیے وہ پرابلم بتائیے تھے کہ ناغ بند رہتی ہے اور غدود سا ہے جو بڑھ جاتا ہے سامنے آتا ہے پھر کم ہو جاتا ہے یہ پولیف ہے جو بڑھتا کم ہوتا ہے تو اگر یہ اس طرح بتائیے ہیں تو یہ پولیف کو نکالنا چاہیے ہیں ایک پولیف بہتر سے تک رہے ہیں تو اس میں کچھ چینجز دیا ہے خدا کرنے نہیں اور اگر یہ پاکستان آرہے ہیں تو پہلے سے مجھے ایمیل کرنے ہی ہے اور پہلے سے ارنجز کرنے کے لئے تو وہاں پر سرجری بہترین ہے تو ان کی سرجری ہونے ہوگی تو اگر یہ وہاں پر کوئی تیسٹ کرنے کے لئے ہیں اگر یہ مزید مشورہ چاہتے ہیں تو مجھے ایمیل کرنے فUMIR.jahoo.com ایمیل کے لئے چاہیں تو یہ گوگل پر جائیں مل جائے گا ان کو میرا ویب سائٹ مل جائے گا تو یہ سرجری کی ضرورت ہے ایسے میں سرجری کی ضرورت ہے اس کے لئے کوئی سرجیشن آپ اس وقت ان کے لئے ہیں تو سرجری کے لئے پہلے سے ارینج کریں اپنے چھکیاں سرجری کی ضرورت ہے اور سرجری میں دو دن میں آپ شاپنگ کے لئے جا سکیں گے سرجری بہترین نہیں ہے کہ آپ داخل رہے ہیں آپ کو چلنا پھرنا منا جائے گا سرجری کے لئے شاپنگ کے لئے لیکن سرجری پہلے کریں تاکہ ریکاوری پوری ہو جائے تو اس طرح پلان کریں لوگ یہ کرتے ہیں کہ رشداروں میں دعوتیں کھاتے ہیں جانے سے دو دن پہلے آتے ہیں کہ پرسو میری فلائٹ ہے بتائیں مجھے کچھ کرنے تو اس کو پلان کیجئے گا اور ان کو بھی چاہیے کہ میرا مشورہ اگر ان کو چاہیے تو اگر مجھے ڈیٹیل میں اپنے لکھے ای میل کریں تو میں نے جواب دوں اور اگر آپ پہلے کرا لیں تو پھر یہ ہے کہ ایک دو سٹنگ آپ کے لئے وہ ارینج ہو جائیں گے آپ دکھا سکیں گے کہ ریکاوری کا پروسیجر کتنا امپورٹنٹ ہے ہم سرجری کرانے کے باتے بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے وہ سٹیج جو ہیلنگ پروسیس ہوتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر اس ٹائم آپ نے اپنے کنسرن سے کونٹاک نہیں رکھا اگر اکسر چیزیں بھی خواب کرتے ہیں امران نام ہے میرے پیشنٹ کا جو ابھی سعودی عرب سے آئے اور آتے ہی انہوں نے پہلے مجھے دکھا ہے کہ مجھے پیشاور جانا ہے f 845 میں نے فلایٹ ہے تو ان کی کان کی سرجری کی میں نے اس جاندیل میں یکی کان سرج کے بعد مجھے پھیلے باتے ہی انہوں نے کہا وہ سر جاندے ہوں کان سرجیوں میں کرتے ہیں مجھے پیش شرمت دیکھائے اگر آپ نے باتے پیش بھی خواب کرتے ہیں جی سوی کبھے تو اگر طرف تزیجریں باتے ہیں یا اگر آپ کو پوائنٹ نوز تو یہ تمام چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے جو رب کی چیز ہوتی ہے اس کی تخلیقیں مختلف ہیں انسان تو تھوڑی بہت اپنی طرف سے بعض لوگ آتے ہیں زرہ سے ڈیفیک کو چینج کرنے ہیں زرہ سے ڈیفیک کو چینج کرنے ہیں زرہ سے ڈیفیک کو چینج کرنے ہیں وہاں مانا کر جاتے ہیں نہیں پھر ان کے تصویریں لے کر پھر ایوک آئیت پھر میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ بہتر ہونے سے جو رب کی اچھے ہیں وہاں بہتر ہیں تو اچھے ہیں جو رب کی اچھے ہیں ہم دخل نہیں جاتے ہیں کچھ لوگوں کے فاملی کا مضی ہے جو رومن نوز ہوتی ہے اور نانی ادادیاں جیسے بیبی آتا ہے تو اس کے ناغ دبانے لگتے ہیں اتھانے ہیں اٹھانے ہیں میرے بہائی کے ساتھ یہ نانی نے بڑا ناک دبایا کچھ لوگوں کے ٹھیک بھی ہوتا ہے میرا ناک دبایا آپ کا خانچی اٹھائی گئی نہیں میرا ناک میرے پا پہ گیا ہے یہ بڑی اچھی سیسے ہیں جو میرے پاس ہے اس لئے ایسا کچھ نہیں ہے کوئی سجری نہیں کر رہی ہے یہ مجھے بتائیں کان کا پرابن ہوتا ہے کان ہوتا ہے وہ بھی واپس اپنے جگہ پر آپ سجری کرتے ہیں بھی بڑی اچھا بھی بڑی اچھا میں سجری نہیں کرتا کان بلگل گیا ہے اس کو پلاسٹک ریپیر ہوتا ہے اس کو پورا پرابن سے کان بناتے ہیں اس میں کان کا پروبلم بتا رہے ہیں پیدایسی کان نہیں ہوتا ہے اس سے بھی بڑی اچھا وہ آپ نہیں ہیں لیکن اگر آپ کے کان اٹھے ہوئے ہیں تو اس میں بھی ہم اپنے جگہ پر لائیں اچھا اس کی ملٹیپل سرجری ہوتا ہے اچھا 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 اگر سٹارٹ میں ہی اگر اس طرح آپ دیکھتے ہیں دیفنیٹلی بیبی کو دیکھتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے یہ بچوں میں نہیں ہوتی کان کے بہرے پن کی بچوں میں سرجری ہو سکتی ہے لیکن اس میں نہیں deserve کوئی بھی کوئی سرجری اچھا اچھا یہاں کہぁ بمنیگ بگ التیار کو ستبھنا پاید دی روی کرتے ہیں داکٹر اب ہم جوب internationally پروبرم کے حالے سے پات رہے ہیں اب اور پرویش رہتا ہے لیکن ہم پروبیش رکی بات کرتے ہیں باشت آوی ہے رویت ماہی scriven وہ چیزیں ان کے ساتھ پر ساتھ پر ایک چیزیں وہ چیزیں جن کے کھانے سے بڑھ جاتی ہے ان کو خود اپنے جگہ ہے کیسے چیزیں سے بڑھ جاتی ہے لوگ کھا کھا پرید بتائیں آلو چاول اگر آلو کھانے کے بعد کھانے کے بعد چاول کھانے کے بعد بگردی تو پھر آپ اسے چھوڑ دیں صحیح پر ایک دعوی نمت سے کیوں محروم ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے دوسری چیز ہے نیزل دوشاس کا اپنی نیزل دوشاس نہ کو ساف رکھیں سال پھرمائی کلومینیٹر وارٹر کے ساتھ ہیں نیزل دوشیس نیزل دوشاس کو ساس sturdy نیزل دوشاس باکنین ساتھ ہے حیجین کا خیال رکھیں نیزل دوشاس فکروا نیزل دوشاس اگر ایک چمچ سوڈا کھارا سوڈا ہے جو پاپورا بنانے میں بہتا ہے اور ایک کھانے والا نمک اگر6 لیٹر میں یا ایک چوٹی باٹل میں دلائیں چھوٹا چمچ اور ایک ایک کھلا کے اس سے ناکھ ساف کریں تو خاصہ حفاغ کر رہے ہیں سلائن ڈوچیس کہتے ہیں اچھا ہم نہ اپنے ایک پرابلم کو دوسرے سے ریلیٹ کر کر جو ہے اور ہم پھر اس کو بھول جاتے ہیں ہم پھر ریلیکس ہو جاتے ہیں بڑی کومن پرابلم ہے اس کو مت کہیں گے لیکن لوگ اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ جن کو کنٹینیو فلو رہتا ہے دوکٹر اب ان کے بال سفید ہونے لگ جاتے ہیں یہ سوال میں نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا اور آپ نے اس پر مجھے ایک ہی جواب دیتا ہے جو مجھے امید ہے آج بھی آئے گا لیکن جس کو مسلسل الرجی رہتی ہے ڈیفرنٹ بوڈیز پر اس کا اثر پڑتا ہے مجھے کہتے ہیں بال سفید ہونے لیکن بالوں کا سفید ہونے لیکن بالوں کا سفید ہونے خیالی نزلے سے تعلق نہیں ہے کچھ انہارنٹ کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے بال جلدی سے سفید ہوتا ہے مجھے کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں بالوں کا بالوں کا سفید ہوں دیکھیں آپ سے یہ پوچھیں اگر آپ ایک ریکارڈ دیکھیں پیشنٹ کا تو ایسا ہوتا ہے جن کو فلو رہتا ہے ان کے بال سفید ہونے لگ جاتے ہیں اس پر بھی آپ تحقیق کیجئے کہ آخر کیوں ہوں ایسی سوال ہے ہم جیسے عام انسان تو کسی بھی سوال کر سکتا ہے اور آگے جو ایک ایک سانس لیتا ہے جیسا بھی آپ نے لیا آؤٹ اف کورس آؤٹ اف کورس یہ ہے یہ سی ایس ایس کا پیپر ہے کبھی بھی کہیں سے کوئی سوال آجاتا ہے تو یہاں بیٹھنے کے لئے آپ کو سی ایس ایس کی تیاری کرنے ہوئے گی یہ سانس لینے کا مرحل ہے جس سے ہم نے شروع کیا تھا کیا وہ وقت بھی ہمیں سکم ہے آپ اپنے پیشنٹ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ اس کو پیشنٹ کر رہے ہیں تو وہ کیا طریق ہے مطلب سانس کو کھیچ کر لیے ہم نورمال پیچ سے سانس نہیں لے ہوتے ایک نورمال سانس لے ہوتے کوئی بریتھن پروسسس بتائیں گے بریتھنگ پروسسس کوئی نہیں اگر آپ کی بریتھنگ رک رہی ہے تو اس کے علامتیں بتا سکتا ہے نورمال بریتھنگ کے لیے خودرت نے نظام ایسا رکھا تنفوس کا بریتھنگ پروسسس سکتا ہے خود پڑا پھولتے ہیں کیونکہ وہ سوتے میں اگر آپ ایک طریقے سے سوچ کے آپ سانس لے گیر ہر سانس لے گیر آپ نے سوچنا ہے تو سوتے میں کیسے سانس لے گیر سوتے میں سوتے میں بھی اس سانس کے عمل کو جاریتا ہے کیونکہ خودرت نے سانس لے گیر سسٹم کو اسے بنایا سانس پھولتے ہیں اور سانس لے گیر اور خودرت نے اس نظام میں ایسا کنٹرول رکھا ہے برین سے اگر آپ سوچیں کہ آپ نے دوڑنا ہے تو آپ کی سانس تیز چلنے لگتی ہے بلکل ایسا اور جب آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے ایگزرسائز کرنا ہے یا سیوڑیاں چڑھنیاں دوڑ کے جانا ہے تو فوراً آپ کے ایڈرینلین سیکریٹ ہوتی ہے اور آپ کے بلڈ سپلائی مسلز کو بڑھ جاتی ہے تو یہ خودرتی نظام ہے یہ اللہ کے دیاوائے سسٹم ہے پورے جسم میں اور اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے اور اتنا لوجیکل سسٹم ہے کہ وہ آٹومیٹک چلتا رہتا ہے یہ بلکل کن فیاکون والی بات ہے کہ اللہ میاں نے جسم میں روپ خوب دی اور ساری عمر کے لئے وہ سانس لیتا رہے گا ہمارے جب پمپ ہے دل کا دیاوائی اللہ میاں تو چھوڑا پمپ ہے جب یہاں سے کٹ لگتا ہے کھوارا نکلتا ہے جس امیجن کہ اس نے کتنی پاور ہے اور ہر روز یہ پمپ کر رہا ہے دل اور کبھی نہیں روکتا ہے تو یہ ایک عمل ہے جو جاری رہے گا کیونکہ اس کو حکم ہے کہ چلتا رہے گا اس میں ایک الیکٹرکل امپلس ہے جو آپ کو جاری رکھتا ہے تو یہ سانس لینے کا عمل بھی اسی طرح ہے اس میں البتہ وہ چیز ہیں جو آپ کو نوٹ کریں کہ رکاوٹ ہو تو آپ میرے پاس آئیں یا ڈاکٹر کے پاس آئیں تو رات کو اگر آپ مو خوش ہو جاتا مو کھل جاتا آپ کھل جاتا مو خوش ہونے سے تو آپ کو کوئی ناغذ نرض میں رکاوٹ ہے یا آپ کو پانی پینا پڑتا ہے اتنی خوش ہو جاتا ہے آپ کو پیاس لگتا ہے رات کو تو پھر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو یہ چیز ہے آپ کے سر میں درد ہونے لگتا ہے تو یہ بات ہے یا پوستنسل ڈیپنگ سے آپ کو سانس بچیوی سی لگتا ہے جیسے آپ اپنی در پہلے دیسکرائب کر رہے ہیں تو وہ ہے آپ کے پرابلمس ہیں ناغذ ناغذر تو میں پرابلمس کی نشانده ہی کر سکتا ہوں آپ کو دوکر کے پاس جانا ہے بہت ہی کر رہے ہیں لیکن اللہ میانے یہ سسٹم ایسے بنایا ہے کہ انسان کو ضعر کرنے کے ضرورت نہیں پڑتی جب کسی انسان کو غصہ آرہتا ہے یا بہت پریشان ہوتے ہیں تو آپ کے ادھگرد کے لوگ آپ کو یہ سجیست کرتے ہیں کہ دیپ بریتھ کرو فیل ریلاکس یہ جو بریتھنگ ہے یہ انسانی زندگی کو انسانی مزاج کو بہت حد تک تبدیل کرتے ہیں آپ کو کسی پارک رکھائے لے ہیں آپ کو کسی پارک رکھائے لے ہیں اور جو جاناں پر پیوشن کو اٹھے سال جو بڑی اچھی بڑی اچھے بڑی اچھے بڑی اچھی پورفزہ محول اب آپ کو بیٹھ کر دیپ بریتھ کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا فیلت ہے بہت اچھا فیلت ہے اس در محول تکڈاون ہے اپن تکڈاون ہوگی جیسا ہے یہ اکھ�ı pleasure ہے ستاکڑی اپا ملوک سانس کا احساس ہوتا ہے کہ کتنی خوبصورت رب کی بدی ہوئی نیمت ہے انسان کے پاس اور جب اس دنیا سے انسان جا رہا ہوتا ہے وہی تو ایک تعلق ہے سانس کا جو انسانی جسم سے ٹوٹ جاتا ہے اور پھر آپ کسی قابل نہیں رہتا آپ کے جسم کے حیثت ختم ہو جاتے ہیں اس میں سے روح فنا ہو جاتے ہیں تو یہ اس سانس لینے کے پروسیجور کو پروپر طریقے سے سمجھنا بڑا امپورٹن تھا تو آج میں نے دوکر آپ کے کوشش کی کہ ان مسائل کو جو ہے دوکر آپ جہاں ہم نے یہاں اتنی ساری باتیں کی وہاں یہ بھی بتا دیجئے کہ ایک اور پروبلم ہوتا ہے ناک کے حوالے سے وہ ہے لوگوں کا نقصیر کا پھر جانا یا خون آنا ناک سے بلڈ آنے لگ جاتا ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ایک تو بچوں میں جو ہوتی ہے اس کی وجہ کوئی نہیں ہوتی بچوں میں نازف ہوتی ہیں بلڈ آنے لگتا ہے چوٹ لگنے سے ہوتا ہے ناک کے تیڑے پن سے ہوتا ہے بلڈ پیشر سسٹمیک ڈیزیز سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کو خون پتلا کرنے کی دوا لے رہے ہیں یا بلڈ پیشر زیادہ ہو جائے تو ایک پہلے نقصیر ہوتی ہے کہ شرمیان برین ہیمریج سے پہلے ناک سے خون آنے لگتا ہے تو اس نے علام کیا کہ آپ کو کنٹرول بلڈ پیشر تو سسٹمیک علنی سے لوگ ایک طرف بچے کوئی چیز لائے لیتے ہیں سبو آنے لگتی پھر خون آنے لگتا ہے تو ایک طرف رکاوٹ سے ہونے لگتا ہے اگر ایک طرف ناکی ہڈی تیڑیوں کے چپ رہے ہیں تو اس سے بھی بلیڈنگ ہونے لگتی ہے انفیکشن سے ہونے لگتا ہے گروت سے ہونے لگتا ہے تو بہت ساری وجوات ہیں لیکن سب سے بڑی وجہ بچوں میں جو ہوتا ہے اکثر جب اگر کسی وجہ کے لگتا ہے اچھا اوک ہے لیکن اگر جن لوگوں کو کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہوتی ہیں اگر وہ کام کرے ہیں گرمی ہو رہی ہوتا ہے اور کہ صرف بس ایسا ہے رکھر کیا کرنا چاہئے ہیں اگر آپ کو پہتے ہیں بچوں کو بار بار اس سے بات بچوں میں آپ نے کہے کہ بایات کی طرف ELAND بایات کی طرف ما فرام صرف اسی طرح نہ کرے گا تو اس لنے کے بہت سے ا박 festتا ہے تم بنوں کے لئے اور آپ کو فوجوجود ہیں احترک ہیں اور descob teaspoons 99% سять سکتے ہیں بہت زل نہیں تک رکھ اس کے لوگوں کو دکھر کرتے ہیں اچھا اور ہاں آپ کو فرصیbir داختانڈ سکتے ہیں بلاد وہ سases کو کٹی یا نظر کرنا جب آپ ہم آؤٹ کرتے ہیں پریکٹیس میں بچوں کے نقصیر کیسے آپ کو کنٹ کرنے پڑی ہے یا لیزر کرنے پڑے تو یہ حال ہے بہترین جب یہ دیکھنے تو یہ طریقہ راکھ ساب نے بتایا ہے کہ آپ ناک کے بند کر دیں راکھ ساب، مہت سے خونہ نہیں آنے لگا یہ ناک کو پسکت کریں گے مہت سے خونہ آرہا تو اس کا مطلب ناک کے بند کر دیں اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ عام طور پر سامنے سے ہوتی بلیڈنگ اور ہی رکھ جاتی کیونکہ سامنے ناک کے جو حصہ ہے اس میں آٹھ سورسے ہیں بلڈ سپلائی کی تو بہت کنجسٹڈ ہے تو اس طرح وہ اگر ناک کے سامنے والے حصہ کو دبائے رکھیں تو اس پریشر سے نکسیر بچوں کی رکھ جاتی بڑوں کی بھی رکھ جاتی لیکن بڑوں کی نکسیر اگر اوپر کی بلیڈنگ کی ویسے کیا جاتی ہے تو پہر کچھ کرنا پڑتا ہے اگر ایسا ہے کہ بلیڈنگ نہیں رکھے تو ڈیفینیٹی آپ پہلے فرس شیل کہ دوکٹر آپ نے بتایا جاتی ہیں کہ آپ کریبی جو بھی ہسپیٹل ہیں آپ دکڑر کے پاس لیکنے والے دکھیں اس پروبیم کو ڈایک ڈایک ڈانس کریں کیونکہ دوکٹر آپ نے کہا کہ مین کا بھی پروبیم ہوتا ہے اس میں برین ہامریج بھی اکثر اس وجہ سے لوگوں کو ہو جاتا ہے بلڈ پرشاں بلڈ پرشور ہائے رہنا بھی بہت نقصان دے ہیں لیکن لوگوں میں بھی بھی بہت نقصان دے ہیں لیکن دونوں کنڈیشنز میں اکثر بلکہ لوگوں کے لئے نقصان دے ثابت ہو جاتا ہے آنکھوں میں بھی بلڈ آنے لگ جاتا ہے تو کنٹرول کیا کیجئے غصہ مت کریں غصے سے بھی بی بی ہائے ہوتا ہے راکٹر آپ شکریہ بہت شکریہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے آپ آتے ہمیں ویو کرتے ہیں اور میرے جیب و جیب سے سوالات ہوتے ہیں لیکن راکٹر آپ بچارے ہمیں بھستے مسکراتے جواب دے رہے ہوتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان میں